اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کچھ احادیث میں جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اس اسلے میں سب سے پہلی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی جن نمبر دو صفحہ نمبر پچاس دیکھیں اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے ان سے یہ زیر بن حبیش روایت کرتے ہیں سند اس کی صحیح ہے امان درکتنی رحمہ اللہ نے اللہ میں کہا ہے کہ زیر بن حبیش کا سمہ انس بن مالک سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے دیگر محادثی نے اس پر بڑے تاجیب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو زمانے جہلیت کا دور پائے کے بارے صحابہ سے ملاقات ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی روایت ہے اس لئے یہ ان کی چوک ہے یہ ان کا سو ہے اس لئے یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ ان کا سمہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ جب ان سے بڑے بڑے صحابہ اقرام سے ان کا سمہ ثابت ہے اور زمانے جہلیت کا دور انہوں نے پایا ہے پھر بھی یہ کہہ دینا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سمہ ثابت نہیں ہے یہ بہت عجیب غریب بات ہے تو بہرحال یہ روایت صحیح ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ سلینا ما رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صلات الصبح کہ ہم نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑی تو فوینما ہوا فی صلات مد دے دہو تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیل آیا تو مقرآ پھر پیش لیا فلمہ فرغ من الصلاة جب اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے قلنا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم سنعت فی صلاتکا ہاتھی ما لم تسنا فی صلاتی قبلہ کہ آپ نے آج کی اپنی اس نماز میں ایسا کام کیا ہے جو پہلے آپ نہیں کرتے رہے ہیں قال تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی رائیت الجننت قد عریضت علیہ کی میں نے دیکھا کہ جنت میرے سامنے پیش کی گئی ہے اور پھر میں نے جنت میں یہ یہ دیکھا ایک تفصیل بتائی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے کہا پھر جو ہے میرے سامنے جہنم پیش ہوئی پہلے جنت پیش ہوئی پھر کہا گیا کہ آپ پیچھے ہاتھی ہے پھر جہنم پیش ہوئی کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان آپ لوگوں کے درمیان یہ جہنم پیش کی گئی یہاں تک کہ میں نے اپنا سایا اور تمہارا سایا دیکھا یہ حدیث کے الفاظ ہیں حتی رائی تو ذلی و ذلکم میں نے اپنا اور تمہارا سایا دیکھا تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا سایا ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو طبقات ابن سادرہ ملک کی کتاب طبقات میں ہے جلات صفحہ نمبر ایک سو ستائیس اس کی سنہ صحیح ہے شمیسہ یہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں شمیسہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ان کی توسیق ثابت نہیں جبکہ امام ابن معین رحم اللہ نے ان کو جو ہے ثقہ قرار دیا ہے امام ابو ذرہ رحم اللہ نے ان سے روایت کی ہے تو یہ جو ہے ثقہ راوی ہیں ان کو مجھول وغیرہ کہنا درست نہیں ہے محادثین ان کی توسیق کی ہے توسیق ثابت ہے تو یہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو فاتح اللہ بعیرون لسفیہ تھا تو صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو اوٹ تھا جو سواری تھی وہ جو ہے اس کو کوئی پریشانی لاہک ہوئی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اضافی اوٹ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سواری کو کچھ ہو گیا ہے فلو اعتیتہا بائیرم من ابلکا تو تمہارے پاس جو سواری ہے ان میں سے ایک دے دو فقالت تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئی ہے اس کافی دنوں تک جو ہے ان سے اللہ کے نبی جو ہے آپ نے ان سے بات نہیں کی تو کہتے ہیں کہ فبینما انا یوما من کہتے ہیں کہ فبینما انا یوما بنصفی نہار یہ مسلم احمد کے الفاظ یہ مسلم احمد میں بھی یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نصفی نہار یعنی دوپہر کے وقت دوپہر کے وقت کہتے ہیں کہ میں تھی اذا آنا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سامنے آ رہا ہے یعنی انہوں نے صاحب کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کا ذکر ہے جس حدیث کو روایت کرنی والی امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک تیسری حدیث بھی سن لیجئے تیسری حدیث اس کو روایت کرنے والی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس میں بھی وہی لمبا سا واقعہ ہے اور آخر میں یہ ذکر ہے مسلمت کی روایت ہے مسلمت نمبر چھے سفرہ نمبر تین سو آنتیس تو اس میں لمبا سا واقعہ ہے وہی واقعہ جو اوپر ذکر ہوا اس میں ہے کہ فلمہ کانا شہرہ ربی الاول جو ربی الاول کا مہینہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ان کے پاس آئے فرعت ذل لہو تو انہوں نے سایہ دیکھا فقالت اور کہا کہ اِنَّا هَذَا لَذِلُّ رَجُلٍ وَمَا يُدْخِلُ عَلَيَّا النَّبِيُ سَسْتَفَمَنْ هَذَا تو کہا کہ یہ تو کسی انسان کا سایہ لگ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم پر نہیں آتے ہیں پھر یہ کون ہو سکتے ہیں اب دیکھیں یعنی سائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا کہ سائے نہیں ہوتا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے ہیں پھر کون سے مطلب ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا ہے فَدَخَلَ النَّبِيُ سَسْتَفَمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا تو یہ تیسری حدیث ہیں تو میرے بھائیو یہ تین احادیث ہیں جو بہت ہی واضح طور پر اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائد تھا اب آئیے ہم جو ہمارے مخالفین ہیں جو اس کے خلاف عقیدہ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے حق میں کیا کیا پیش کرتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائد نہیں تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ